مطروں میں بہت دنوں کے بعد جمہو کے اندر پریس کو سمبودیت کر رہا ہوں اور خاص کر اس آفس میں پہلی بار جو بھارتی جنتہ پارٹی کا کاریالے بنایا ہے اس کے بعد پہلی بار یہاں پریس کانفرنس کر رہا ہوں جمہو کشمیر سے میں یوہ مرچہ کے زمانے سے آتا رہا ہوں پارٹی نے اس بار ہمیں ذمہ داری جمہو کشمیر میں خاص کر ویلی کی دی میں پچھلے پندرہ دنوں سے ویلی میں ہوں اور کل میں ڈوڑا کے علاقے میں کمپین کے لیے صبح ہی نکلوں گا اور پھر نو تاریخ تک میرا تین دن کا جمہو کا دورہ ہے پھر اس کے بعد میں کشمیر ویلی میں میرا کارکرم ہے میں الیکشن تک ادھری رہنے والا ہوں یہ ڈسٹرک ڈیولیمنٹ کانسل کا چناؤ ہے اس چناؤ میں جو ہمارے مخالف لوگ ہیں وہ ڈیولیمنٹ شبد سے ڈی شبد سے بھاگ جاتے ہیں خاص کر جو گپکار گینگ ہے جو گمراہ گینگ بھی ہے خود بھی گمراہ ہے لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے ان کو یہ امید نہیں تھی کہ اس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کی بڑھتی ہوئی طاقت میں وہ کتنے کٹھے ہو جائیں ہماری ایک بڑھتی ہوئی طاقت ہے اور اگر ہم جہاں بھی مضبوط ہوتے ہیں ہمارے خلاف نورت میں اس کو مہا گھٹھ بندن کہتے ہیں یعنی بی جے پی ورسز آل اسی طرح جمہو کشمیر میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی ورسز آل ہے کانگریس کا کہیں کوئی استطب نہیں ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بھی چناؤ ہو رہے ہیں جیسے ہیدر آباد کے اندر ہم قریب بارہ سو گناہ زیادے بڑھیں ہمارے مقصد ہے اس چناؤ کا کہ جو پنچائتی راج سسٹم ہے تھری ٹیئر سسٹم ہے وہ پوری طرح لاغو ہو یہ ڈسٹرک ڈیولیمنٹ کانسل کا چناؤ ہے اور ہم اس میں کہہ رہے ہیں ڈی فور ڈیولیمنٹ ڈی فور ڈائنسٹری فری جمہو کشمیر اور سی فور کرپشن فری جمہو کشمیر ہم اس پر فوکسٹ ہیں لیکن گپکار گین کے لوگ اور ان لوگ اس چناؤ کو ادھر ادھر کی بات میں اُلجھانا چاہتے ہم اس چناؤ میں ڈیولیمنٹ کے مددے پر جا رہے ہیں ہم ڈائنسٹری فری کے مددے پر جا رہے ہیں ہم کرپشن فری جمہو کشمیر بنانا چاہ رہے ہیں اور جو نئی پرستیتی کا نرمان ہوا ہے جمہو میں بڑی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ ہیں جو بھی ہماری سبھائیں ہو رہی ہیں اس میں اپار بھیر آ رہی ہیں اور یہ صحیح ہے کہ جمہو کے دل میں بھارتی جنتہ پارٹی بستی ہے اور کشمیر ویلی کے اندر بھی جس طرح کا رسپونس آیا ہے کل ویلہم علاقے میں جب میں کمپین میں گیا وہ علاقہ جو ہجبول کا نمبر ٹو کمانڈر ہے جو پاکستان میں رہتا ہے آمیر خان اس کا علاقہ مانا جاتا ہے لیکن اس میں بھی ہم نے بھارتی جنتہ پارٹی کا جھنڈا کل لہرایا ہے اور جس طرح وہاں رسپونس آیا وہ بھی ایک اپنے آپ میں بڑی بات ہے میں اس پورے چناؤں میں ہمارے ویروہدھیوں کو چنوٹی دیتا ہوں کہ جو بھی بات کرنی ہے ڈیولیمنٹ پہ کرو لیکن یہاں پر راجتنطر کے بعد لوگتنطر لانے میں کوئی جو کوشش ہوئی تھی وہ نہیں ہوئی ایک نہرو گاندی پڑیوار کے لوگ اس کی ڈینیسٹی ہے کانگریس حکومت کرتی رہی دوسرا عبداللہ فیملی جس کے چار لوگ رہے جی ام شاہ جی کو جوڑ لیں تو چار چیف منسٹر رہے اور تیسری ڈینیسٹی ہے مفتی سعید صاحب کی جن میں محبوبہ جی اور مفتی صاحب ان لوگوں نے حکومت کر کے آج بھی کچھ نہیں کیا جو کچھ بھی کیا ہے وہ ہم نے کیا آج کرونا کال میں میں کئی علاقے میں گیا ہوں لوگوں نے کہا کہ اگر نریندر موڈی جی نہ ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا گریبوں کو اناج پہنچانا ان کی چھنتا کرنا یہاں جمعوں میں بھی کشمیر میں بھی جتنا بھارتی جنتا باٹی کے کارکرتاؤں نے لوگوں کے امید پر کھڑے اتر کر کام کیا ہے اس کی مثال پورے دیش میں دی جا رہی ہے فوکیزن ہے کہ اس چناؤں میں پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب گھٹکری صاحب ادھکس تھے تو راجنات سنگھ جی کے نترط میں ایک ٹیم بنی تھی کشمیر کمیٹی اور اس میں مجھے سو بھاغ تھا کہ میں بھی اس میں ممبر تھا روی شنکر پرشاد جی مایا سنگھ جی اور میں اس دیلیگیشن میں یہاں آئے تھے اور ہم نے جا کر ان لوگوں کا درد دیکھا تھا جن کو ووٹنگ رائٹ نہیں تھا جن کو بالمیکی سماج کے لوگوں سے ہم ملے تھے پاکستانی ریفیجیز سے ملے تھے وہ جو وہاں گھرخاص تھے اس کو بھی ووٹ کاسٹ کرنے کا جو ادھکار نہیں تھا سب سے ملے تھے اور میں مانتا ہوں کہ اس چناؤں میں پورے دیش کے اندر اس بات کی چرچہ ہے کہ اپنی ملک میں ووٹ ڈالنے کا ان کو ایک ادھکار ملا جو لوکل بڈیز میں نہیں ڈال پاتے تھے ان کو ادھکار ملا اور جشن کے ساتھ انہوں نے ووٹ ڈالا ہے میں مانتا ہوں کہ یہ جو گپکار گینگ کے لوگ ہیں یہ گینگ گینگ اپ کیوں ہوئے ان کو بڑا اتراز ہوتا ہے کہ ہم ان کو گینگ کیوں کہہ رہے ہیں اڑے بھئی آپ گینگ اپ ہوئے ہیں تو گینگ نہیں کہیں ہم نے آپ کو گینگ اپ واسپور تو نہیں کہا لیکن آپ نے گینگ اپ واسپور سے بھی زیادے کام کیا ہے نا آپ نے جمہ کشمیر کے میں لوٹ کی چھوٹ دی اپنی حکومت میں آپ نے جمہ کشمیر کو لوٹنے کا کام کیا جمہ کشمیر کی عوام انصاف چاہتی ہو اور نرندر موڈی جی وہ انصاف دے کر رہیں گے ہم نے کہا نہ کھائیں گے اور نہ کھانے دیں گے جن لوگوں نے جمہ کشمیر کو لوٹا ہے جنہوں نے روشنی اسکم بنا کر ساری روشنی اپنے گھر میں پہنچا لی ہے عام لوگوں کو وہ روشنی نہیں پہنچی وہ روشنی عام آدمی تک ہم پہنچائیں گے ہمارے لیے گپکار گینگ کے لوگ جو ہیں ان کو جواب دینا چاہیے کہ آخر آج کل بدلی بدلی زبان کیوں ہیں فاروق عبداللہ صاحب کبھی پارلمنٹ میں جاتے ہیں تو زور سے بھارت ماتا کی جائے کر دیتے ہیں کہیں رام دھن بھی گا دیتے ہیں اور وہاں پر جا کر کہتے ہیں ہم چائنہ کو بولیں گے کبھی محبوہ مفتی کہتی ہیں کہ پڑوس والے سے بات کرو ارے یہ ڈسٹک ڈیولیمنٹ کانسل کا چناؤ ہے ڈیولیمنٹ پر کیوں نہیں بات کرتے میں نے عام عوام سے مل کر بات کی ہے میں بہت سارے کشمیر کے تو ہر ڈسٹک میں کیا ہوں اب جمہوں میں آج سے میرا دورہ شروع ہے میں نے لوگوں کا نفس جا کر دیکھا ہے لوگ ڈیولیمنٹ چاہتے اپنے بچوں کی ترقی چاہتے اور یہ کوئی اور نہیں دے سکتا یہ بی جے پی دے سکتی ہے دنیا کا سب سے بڑا ٹوریزم کا حب بنانا آج بھی جتنے ٹوریسٹ ماتا ویشنو دیوی میں آتے ہیں اتنی بہت سی جگہ نہیں جاتے ہیں کیونکہ جمہوں میں ایک جمہوں کے لوگوں کے لیے ماتا ویشنو دیوی کا یہاں پر مندر ہونا اور اس سے بھی بڑی تعداد میں ٹوریسٹ کا آنا اسی طرح جمہوں اور کشمیر کے اندر ٹوریزم کے ذریعے اس کو آڑ آگے بڑھانا یہاں کے نوجوانوں کو روزگار سے جورنا اور یہ مقصد پورا ہو سکتا ہے لیکن اس چناؤ کو جہاں اندل یہ سمجھ رہے تھے کہ بھارتی جنتہ باٹی کس طرح لڑے گی تو بھارتی جنتہ باٹی نے یہ پورا چناؤ بہت گمبرتہ سے لڑا ہے اور اس چناؤ کے اندر ہم سب کار کرتا ہے چاہے پارٹی میں پد کتنا بھی بڑا ہو جائے کوئی کیبنٹ منسٹر ہو جائے کوئی پارٹی کا راستی پدہ دیکاری ہو جائے لیکن وہ کار کرتا ہی رہتے ہمارے ویروہدیوں کو بہت اطراز ہے کہ بھارتی جنتہ باٹی کے اتنے نیتہ کیوں آ رہے ہم کار کرتا ہیں ہم اپنی پارٹی کا کمل کے پھول کا پرچار کرنے کمل کے پھول کے جھنڈے کو لہرانے کے لیے اگر جمہوں کشمیر آ رہے ہیں تو ان کے نیتاؤں کو بھی گھومنا چاہیے وہ گھومتے نہیں ہیں وہ صرف اقزام لگاتے ہیں فاروق عبداللہ عمر عبداللہ محبوبہ مفتی یا گپکار گینگ کے جو لوگ ہیں وہ جمہوں کشمیر کے لوگوں کو گمراہ کرنا بند کریں پہلے بھی ستر سال تک ان لوگوں نے گمراہ کیا ہے اب کوئی گمراہ ہونے والا نہیں ہے شوشل میڈیا کا دور ہے ایک بات بھی چھپتی نہیں ہے سب بات سامنے آتی ہے اور سب جانتے ہیں کہ یہ راجطنتر کے لوگ ہیں ان کے پریوار کے کبھی کسی وقتی کو کچھ نہیں ہوا ان کے بچے باہر پڑتے ہیں اور یہ خود لوگ یہاں کے بچوں کے کو ہتھیار تھماتے ہیں ہم نے پہلے بھی کہا گھاٹی میں بھی کہا کہ ہم نرندر موڈی جی آپ کو قلم تھمانا چاہتے ہیں ہتھیار چھوڑیے قلم اٹھائیے اور جو آتنگوات کرے گا وہ آول آٹ کر دیا جائے گا ہمارے پاس جس دن انفرمیشن آتی ہے کہ ابھی بڑی انفرمیشن ملی جو ایک بڑی گھٹنا کو ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز نے اگر اس کو پکڑا نہ ہوتا ان کا خاتمہ نہیں کیا ہوتا تو بہت ساجش ہے جو چھوڑیس گیارہ پہ ہونی تھی اس کو ناکام کیا ہے ہم لوگ یہاں کے کسانوں کے لیے یہاں کے لوگوں کے لیے جتنا بھی کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں ہے ہے موسیقی